اپنی بیوی کے دماغ کو جس نے سمجھ لیا وہ مثالی شہر ہے آئیے ایک حدیث لیتے ہیں سعی بخاری کتاب النکاہ کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اٹھائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اِنِّي لَعَالَمِ اِذَا كُنْتِ اَنِّي رَاضِيَا وَاِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَزْبَا آئیشہ تم کب خوش ہوتی ہو کب ناراض ہو جاتی ہو مجھے یہ پتا ہے مِنَعِنِ تَعْرِفُ ذَلِقِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلتا ہے ارے جب تم خوش ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو لا ورب محمد نہیں محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض ہو جاتی ہو تو یہ کہتی ہو لا ورب ابراہیم نہیں ابراہیم کے رب کی قسم ارے ہاں نام لا احجر الا اسبق میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہو تو یہ دماغ کو جس نے بھی سمجھ لیا ہے اس نے دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا وہ بڑا کامیاب ہے اس کا گھر جو ہے وہ جنت بنا رہے گا اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ایسی بیوی مل جاتی ہے جو سب کچھ کرتا ہے ایک مرتبہ ہمت ہار جاتا ہے ارے مولی صاحب اتنا کام کیا لیکن ایک مرتبہ بھی کچھ نہیں بولی چی نہیں پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا بیوی کو بھی شکایت ہوتی ارے کبھی تو کچھ کرتے ہی نہیں اتنا اچھا کھانا بناتی ہوں یہ کرتے ہوں ایک مرتبہ بھی نہیں بولے ماشاءاللہ کھانا بڑا اچھا بنا ہے واہ واہ اتنا بہترین کھانا بنا ہے ارے دال اگر وہ بنا دیں تو اس دال کا کیا کہنا اور اگر سالن بنا دیں تو اس سالن کا کیا کہنا کبھی کبھی ماشاءاللہ بڑا اچھا بنا ہے آپ کے ہاتھ کا کرنا پڑے گا تاکہ ہمارا گھر جنت بنا رہے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی